درست شریف انسان پر حالات آتے ہیں پریشانی آتی ہیں کبھی قرضہ ہوتا ہے کبھی کاروبار ٹھپڑ جاتا ہے کبھی کوئی حالات ایسے آتے ہیں انسان بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے اداس ہو جاتا ہے دوستو بزرگو اداسی اور غم کو دور کرنے کا سب سے مؤسس ذریعہ ہے درست شریف یقین دیکھئے ہمارے اوپر حالات آتے ہیں پریشانی اللہ کی طرف سے آتی یہ ہر ایمان والے کا عقیدہ ہے پریشانی اللہ بھیجتے ہیں پریشانی دور بھی اللہ کریں گے اس لئے ایمان والے کو پریشانی اگر آئے نہ تو وہ اللہ کی طرف روجو کرے اور اپنی پریشانی کو اللہ تعالی سے دور کرانے کی دعا کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان درست شریف قصرس سے پڑھنے کا احتمام کرے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے میں آپ کو انشاءاللہ ایک نکتہ بتاتا ہوں علماء کے اقوال کی روشنی میں کہ درست شریف کو کتنی تاثیر ہے پریشانیوں کو دور کرنے میں ایک بات کو سمجھنا حضرت مفقیدقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ جو شیخ الاسلام ہے ہمارے پڑوس ملک کے بڑے علماء میں سے ہیں حضرت نے اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے ایک بات نقل فرمائی میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی آپ کو حدیعہ بھیجتا تھا جب آپ پر کوئی احسان کرتا تھا یا آپ کو کوئی چیز قرض دیتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احسان کا بدلہ بڑھ چڑھ کر دیتے تھے اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز حدیعہ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہیں ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حدیعہ یہاں سے بھیج نہیں سکتے ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گفت نہیں دے سکتے تو ظاہر سے بات ہے ایک ہی حدیعہ ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا وہ کیا ہے دروش شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی روایتیں موجود ہیں کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی ایمان والا درود بھیجتا ہے تو ایسے ایسے فرشتے موجود ہیں کہ وہ فرشتے اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود کا حدیہ بھیجتے ہیں اب ہم جا کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تو ہر ایک انسان میں طاقت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اتنا صلاحیت نہیں ہے اور ایسے اسباب نہیں ہیں کہ وہ جا کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں جا کر فیس ٹو فیس درود و سلام بھیج سکے اب ہمارے ذمہ کیا ہے کہ یہاں سے ہم درود سلام بھیجیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر درود بھیجیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی حدیعہ بڑا چڑھا کر واپس کرتے تھے تو یہاں پر بھی دوست و بزرگو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درود بھیجنے والے کو احسان کا بدلہ کیسے دیں گے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے درود کا حدیعہ بھیجائے اللہ تعالیٰ تو اس کی حاجتیں پوری کر دے اس کی پریشانیاں دور فرماتے اور پھر وہ حدیث بھی مشہور ہے جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں دس گناہ معاف فرماتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں کتنے اس کی فضائل ہیں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے حضر شیخ ذکرہ رحمت اللہ انہیں فضائل دروش شریف کے نام سے کتنی موٹی کتاب لکھی ہے کتنے اس میں دروش شریف ہیں کتنے فضائل ہیں اس لئے دوستو بزرگو نورانیت چاہیے برکتیں چاہیے زندگی میں خیر چاہیے آفیت چاہیے سکون چاہیے قلب کی راحت چاہیے مالداری چاہیے غموں کا اور فکر کا اٹینشن کو دور کرنے کا اگر آپ کا ارادہ ہو اس کا سب سے بہترین اور موسیر ذریعہ ہے ایک وقت تے کر لیں کم سے کم تین سو مرتبہ روزانہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھنے کا احتمام ہو تین سو نہیں تو کم سے کم سو مرتبہ ہو یا جب ہم کو پریشانی آئے کوئی بھی دقت آئے غریبی ستا رہی ہو قرض ستا رہا ہو پریشان کر رہا ہو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسر سے دروش شریف پڑھنے کا احتمام کریں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالی ہمارے لئے خوب آسان فرمائے ہمارے لئے خوب برکتیں نازل فرمائے ہماری پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین